بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرغام اقلاع فرائے کے ساتھ میں افغار قادمی سپریم کورٹ کا ایک اور بڑا فیصلہ لیکشن ٹیبنل کی تشکیل کے تمام فیصلے موطل کر دیئے گے لاہورہی کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں کے فیصلوں کو سپریم کورٹ نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اب ہوگا کیا لیکشن ٹیبنل کیسے بنیں گے اور یہ لیکشن ٹیبنل کریں گے کیا طریقہ انصاف کے لیے کیا یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے اس پر کریں گے بعد اس کے علاوہ عدالت کے اندر قاضی اور نیازی دونوں میں ہوئی لڑائی اور دونوں میں سخت جملوں کا ہوا تبادلہ جسس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کیا گیا اس کے بعد پھر بینچ نے جو اپنا موڈ دکھایا وہ موڈ کوئی اچھا موڈ نہیں تھا اس کے علاوہ عمران حان صاحب جن کے حوالے سے میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاری مار لی ہے اور تحریک انصاف نے زیادہ ہوشیاری کے چکر میں جو ان کو تھوڑی بہت ریائز مل رہی تھی اب اس سے بھی وہ ہاتھ دو بیٹے ہیں ریاست جو آہستہ آہستہ تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ بہتر سوچ کی طرف گامزن تھی اب وہ سوچ جو ہے مجھے لگتا ہے اس میں بریک لگ گئی ہے کیونکہ تحریک انصاف نے پچھلے چند دنوں میں جو انٹرنیشنل لیول پر دو تین مومنٹس کی ہیں اس کی وجہ سے عمران حان صاحب مزید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں اور آج انہوں نے اپنے ناراض عرقین کو بلائے ہوا تھا لیکن جیلر نے کہا کوئی نہیں مل سکتا ہے عمران حان صاحب کو تو عمران خان سے پی ٹی اے کے رہنماؤں کی مراقعات پر لگ گئی پابندی عمر ایوب کی جیلر سے لڑائی آپ ریاستی داروں کی طاقت کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو تو آج ایک بڑی ڈیولمنٹ ہوئی ہے جنرل باجبہ کے حوالے سے جنرل باجبہ جنہیں ایک بہت طاقتور آرمی شیف سمجھا جاتا تھا جن کے سمدھی میاں مٹھو پر بہت زیادہ الزامات ہیں جو ایف آئی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تھے آج وہ بھی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ایف آئی کے سامنے پیش ہو گئے تو کیا کہانی ہے اس پیشی کی وہ بھی آپ کو بتائیں گے پی ٹی اے کو اسلامباد میں جلسے کی جادہ تو مل گئی ہے لیکن پی ٹی اے کے صدر عامر مغل ایک بار پھر گرفتار ہو گیا ہے ان کے وکیل آسم بیگ نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہیں بتایا کہ عامر مغل کو ڈی سی آفس کے باہر سے پولیس نے گرفتار کیا ہے اندر ڈی سی صاحب نے جلازہ دی باہر سے ان کو اٹھا لیا گیا لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ انہیں کیوں اٹھایا گیا کس نے خراست میں لیا دعوی کیا جا رہا ہے کہ انہیں ایک سفید گاڑی میں بٹھا کر پولیس اہل کار لے گئے ہیں اس کے علاوہ ریاستی اداروں کا جو موڈ ہے وہ میرے آپ کو بتایا تبدیل ہو چکا ہے اور پچھلے دنوں عظم استقام آپریشن کا اعلان کیا گیا تو سیاسی پارٹیوں کی جانب سے بڑا سخت ریاکشن دیکھنے میں آیا تو پرائیم میرسر کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کوئی اس طرح کا آپریشن نہیں ہے جس سے لوگ نکل مکانی کریں یا لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے فوج کی جانب سے بھی اس کے اوپر اسی قسم کا بیان سامنے آیا لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ آپریشن ہر صورت ہونا ہے تو جب فوج اور حکومت کی جانب سے یہ بیانہ سامنے آ گئے تو پھر سمجھا گیا کہ شاید آپریشن کا ارادہ ترک کر دیا گیا ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے آپریشن کا ارادہ بھی قائم ہے مصمم ہے اور اب اس میں زیادہ شدت پیدا ہونے کا امکان ہے تو اس لیے اب پرائیم میرسر کو واپسی پر آل پارٹیس کانفرنس بلانا پڑی ہے کبھر نے اب تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے پرائیم میرسر واپس آئیں گے تو آل پارٹیس کانفرنس بلائی جائے گی اب سوال ہے کہ کیا اس آل پارٹیس کانفرنس میں تحریکن صاحب کو بھی دعوت دی جائے گی اور کیا تحریکن صاحب اس میں شریک ہوگی یہ بہت بڑا کوئیشن ہے اس کی تحریک کا اعلان ابھی کیا نہیں گیا بہت بڑا ایشو اس ملک میں چل رہا ہے وہ ہے پرائیز ہائک کا مہنگائی کا بجلی کی قیمتوں میں پیدر پر اضاف ہوگا پانچ روپے بجلی قیمت میں کل اضافہ ہوا سات روپے اب کرنے کی بات کی جاری ہے اور بجلی کا ایک یونٹ بغیر ٹیکس کے اٹھالیس روپے سے زائد کا ہو گیا ہے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کو ایک یونٹ کتنے کا پڑے گا اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن ٹیبینل کی تشکیل کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا حکم بھی موتل کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ اس حوالے سے تھا وہ بھی موتل کر دیا ہے الیکشن ٹیبینل عمومی طور پر انتہابات میں جو لوگ ہار جاتے ہیں ان کی شکایات کو ایڈریس کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں کسی بھی الیکشن کے فیر اور انفیر اور کسی بھی میدوار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس کے لیے جو وہ عدالتی چارہ جو ہوتی ہے اس کے لیے الیکشن ٹیبینل بنائے جاتے ہیں اب اس حوالے سے جھگڑا یہ کہ یہ اختیار کس کا ہے کہ وہ الیکشن ٹیبینل بنائے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یا یہ ہائی کورٹ کا یا عدلیہ کا اختیار ہے تو اس پر جھگڑا چلنا ہے لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹیبینل بنانے کے لیے پنجاب حکومت کو حکم دیا اور اپنی مرضی کے ججوں کے نام بھی دے دیے لیکن الیکشن کمیشن نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا الیکشن کمیشن کا موقع یہ ہے کہ الیکشن ٹیبینل بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے عدلیہ جو ہے یا ہائی کورٹ جو ہے وہ ججوں کے نام سیجیسٹ کر سکتی ہے آرڈر نہیں دے سکتی لیکن لاہورہ کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہے ملک شزاد احمد گھیبہ جو پرموٹ ہو کر سپریم کورٹ جا چکے ہیں انہوں نے اپنے اہد میں جو وہ لاہورہ کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اپنی مرضی سے الیکشن ٹیبینل بنا دیئے اور ان میں ججز بھی تینات کر دیئے جو سارے حاضر سربس تھے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا گیا چیف جسٹس قاضی فائزہ نے لارجر بینج بنانے کے لیے یہ معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجا جنہوں نے پانچ لکنی لارجر بینج بنایا اور آج اس نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہورہ کورٹ سے مشاورت کرے اور با مانی مشاورت سے دونوں یہ تنازہ حل کر سکتے ہیں اس وقت تک یہ اپیل زیر اتبا رہ گی اب یہ پانچ لکنی بینج بنایا گیا اس میں جسٹس نئی مختر افغان جسٹس امین الدین جسٹس اکیل عباسی اور جسٹس جمال مندو خیل شامل تھے پی ٹی اے کے ایک وکیل ہے نیاز اللہ جو کہ نیازی ہے انہوں نے جج سب پر اتراز کیا اور کہا جی کیس کسی اور بینج جو بیجھے جائے ہمیں آپ پر اتراز ہے جو بینج بیٹا ہوتا وہ بھی اس بات پر سخت نراز ہوا تمام لوگ برہم ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دے گزشتہ سمات پر وکیل سلمان اکرم راجہ سے اتراز کے بارے میں پوچھا گیا تھا پہلے دو رکنی بینج میں بھی میں شامل تھا لیکن انہوں نے اتراز نہیں کیا تھا اگر کسی کو میری موجودگی پر اتراز ہے تو یہ اتراز پہلے ہونا چاہیے تھا نیاز اللہ نیازی نے گزشتہ سمات پر ہمیں درخواست دی جب ہم نے درخواست اپروو کر لی تو اب انہوں نے اتراز آئید کر دیا تو بینج پر اتراز کر کے دراصل یہ خبروں میں آنا چاہتے ہیں ہیڈ لائن میں ہونا چاہتے ہیں تو اب بہت آپ نے عدالتوں کو سکینڈرلائز کر دیا اب اس کو ٹولٹ نہیں کیا جائے گا وکیل کے رویے پر پورا بینج شدید نراض ہوا قاضی فائصہ بھی نراض ہوئے جمال مندوخیل بھی نراض ہوئے روسترم پر بلالیا گیا سلمان اکرم راجہ کو اس سے چیف جسس نے پوچھا کہ کیا آپ کو بینج میں میری شمولی پر اتراز ہے تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مائلان مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جسس جمال مندوخیل وہ بھی نراض ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کمیٹی نے بینج میں ڈالا ہے کیا ہم یہاں بیجدتی کرانے کے لیے بیٹھے ہیں مظاہر یہ اتراز مجھ پر ہے تو نیاز اللہ نیازی نے بھی کہا کہ جو شخص جیل میں ہے اس کا بھی اتراز ہے یعنی ان کا اشارہ عمران خان کی جانبتہ کہ وہ بھی اس پر محترز ہے کہ کیوں جسس جمال مندوخیل بینج میں بیٹھے ہیں تو چیف جسس نے رماغ دیا کہ جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش ہو چکا ہے جیل سے پیش ہونے والے نے بینج پر کوئی اتراز نہیں کیا نیاز اللہ نیازی کا اتراز جو ہے وہ برحال مسترد کر دیا گیا اور جسس مندوخیل نے کہا کہ اب لوگوں کی خواہشات پر عدالتیں نہیں چلیں گی تو یہ عمران خان کے لیے ایک بہت ہی اور ان کی جماعت کے لیے ایک بہت ہی شدید قسم کا جھٹکہ بھی ہے اور جس طرح تحریکن صاحب پیدر پہ غلطیاں کرتی جا رہی ہے اپنے لیے وہ بجائے چیزوں کو سارٹ اوٹ کرنے کے ایسٹ کر کے ان کو خراب کرنے کوشش کر رہی ہے یہ عدالتوں کے اندر جو کچھ چل رہے ہیں مقدمات کے حوالے سے اس میں بہت سا رلیف تحریکن صاحب کو مل چکا ہے لیکن جس طرح کا ایٹیشیوڈ ہے جس طرح کا رویہ ہے اس سے لگتا جو کہ وہ اس رلیف کو جو ہے وہ اپنا استحقاق سمجھ رہے ہیں اور اس کو بزورے طاقت یا بزورے زبان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب سوال ہے کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے کیا فیصلہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ واپس جائیں جناب اور جا کے چیف جرسل لاورہ کوٹ سے مشاورت کریں تو اس سے عدالتوں نے جو ان کا کام ہے کہ کسی بھی قانون کی تشریح کریں وہ مقصد پورا اور نظر نہیں آتا یعنی عدالت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کا حق ہے یا یہ لاورہ کوٹ کا حق ہے اور لاورہ کوٹ فیصلہ کر دے کہ الیکشن ٹیبینل وہ لگائے یا الیکشن کمیشن جائے اور جا کے الیکشن ٹیبینل فائنلائز کر دے لیکن عدالت نے پنچائتی فیصلہ کیا تو یہ پنچائتی قسم کا فیصلہ ہے جس طرح الیکشن میں الیکشن کمیشن اور صدر کی مشاورت کرائی گئی تھی تو قاضی فائنلائز ہیسا وہ مشاورت کرانے میں کامیاب رہے تو اب ان کا خیال یہ کہ الیکشن کمیشن اور لاورہ کوٹ کی بھی صلح کرا دیتے ہیں اور لاورہ کوٹ کے جج کے پاس چلے جائے الیکشن کمیشن والے اور ان کے ساتھ مشاورت کر لیں معاملہ حل ہو جائے گا سپریم جو تجزیہ نگاہ رہے ہیں اور قرونی ماہرینہ وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائنلائز ہیسا جو فیصلے بلکل سٹریٹ اوے دینے چاہیے ان میں ابحام نہیں ہونا چاہیے ابھی ایک بہت بڑا کیس مخصور نشستوں کا چل رہا ہے اس میں بھی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ دیا اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے تو پھر یہ تشریح سمجھنے والوں کا قصور نہیں ہے یہ تشریح کرنے والوں کا قصور ہے تو اب یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت نے عمران خان صاحب کو جو تھوڑا بہت لیو دیا ہو وہ بھی ان سے واپس لیا جا رہا ہے انہوں نے پی ٹی اے رینما کو ملاقات کے لیے بلائے ہوا تھا پی ٹی اے کے دو دھڑے جو واپس میں گتھم گتھا ہیں ان دونوں دھڑوں کو بلائے ہوا تھا کہ بلائے میں ان کے صلاح کراتا ہوں وہ جیلر نے کیا پہنے پی ٹی اے دا آفیس نہیں کہا کہ تجھ سارے نے بلا کے صلاح کر رہے ہو یہاں تو آپ کہہ دی ہیں میں جیلر ہوں اور آپ کے وکیلوں کو ملاقات کی اجازت دے سکتا ہوں یا ایک آز بندے کو دے سکتا ہوں یہ آپ جیل کے اندر پارٹی کا اجلاس کرنے کی تو اجازت نہیں ہے اچھا اس کا اوپر سے بھی پریشر آیا ہوگا کہ عمران خان کو اتنی فسلیٹی کہ پارٹی کی رہنماوں کو بلا کر پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ ویسے بھی ٹیکنیکلی درست نہیں تھا اور نہ کرنونی طور پر درست ہے کہ ملزم جو سزا کاٹ رہا ہے اس کو جیل میں آپ اتنی فسلیٹی دیں کہ وہ بیٹھ کے اپنے فیصلے کر سکے تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر تو پی ٹی آئی کا سینٹرل آفیس کا بورڈ لگا جانا چاہیے پھر تو ٹھیک ہے لیکن وہ جیل جیل ہے تو آج سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کو ذرا ڈوکا ٹوکا نہیں جاتا تھا ان کو اجازت مل جاتی تھی کہ آپ مل لیں جس سے ملنا ہے ایک دن رشتہ داروں سے ملقات کا ہے ایک دن مقلہ سے ملقات کا ہے تو خاص اب پچھلے چار سے مہینے سے اس فسلیٹی کو انجوائی کر ہی رہے ہیں لیکن اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مار دیا غلل جگہ ٹکر تو اس ٹکر میں ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے تو ملقات بھی ان کی آج نہیں ہونے دی گئی باہر جیل نے روک دیا انہوں نے کہاں باہر کلوس آرے شاندانہ گلزار فردوس شمیم نکوی جنید اکبر عمر ایوب شمیلی فراز رو فرسن شہر یار افرید یہ سب پہنچے ہوئے تھے عمر ایوب سب بڑے تمتراک سے پہنچے ان کی پہلے ملقاتیں ہو جائے کرتے ہیں عمران حان صحیح آج جیل نے انہیں ملنے دیا باہر پھر ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور عمر ایوب درہ بڑا بولا آدمی ہے وہ کہیں بھی کچھ بھی بول سکتا ہے آخر وہ جنرل ایوب کا پوتا ہے تو پنجھے انگلہ کیوچ سرکڑائج تو وہ تھوڑا بہت بول لیتے ہیں اتنی بڑی پیٹے کے اوپر آفت آئی نو مائی ہو گیا سب لوگ پکڑے گئے لیکن جو لوگ نہیں پکڑے گئے ان کے اوپر سوال تو اٹھتا ہے نا کہ وہ آخر کون سے ایسے نادو خان ہے کہ ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا نہ کسی نے شمیلی فراز کو ہاتھ لگایا نہ کسی نے عمر ایوب کو لگایا تو یہی اتراز ان لوگوں کا ہے جو بچہرے جیلے کاٹ کے ہیں جو گرفتار رہے ہیں شاندانہ بھی گرفتار ہوئی شہر یا رفیدی بھی گرفتار ہوا مرود بھی ایک آدمہ پکڑا گیا اور فواج چوزمی تو بہت رہا پا رہا ہے چھے مینے اندر رہ کے آئے اوکے رہے جناب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مزہ لوٹتے رہے اور ہم اندر رہے اب یہ پی ڈے کی قیادت بنی ہوئی ہے لیکن کسی کو بھی اجازت نہیں ملی جناب اور پھر جیل کے عملے سے عمر ایوب لڑتا رہا لڑائی لڑائی میں وہ ٹائم ختم ہو گیا تو جیلے نے کہا پائنے اندر ٹائم ہو گیا جاؤ تو انہوں نے جیلے کو بھی ٹاؤٹ کہہ دیا ان کے وہ جو آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں اس کو جلدی اس بات کی بھی ہے کہ اس نے پانٹی سے ریزائن دیا ہوا ہے بطور جنرل سیکرٹری تو اب عمران خان سے مل کے وہ معافی تلافی کر کے ان کی سیڈ بھی واپس رسٹور کرنے کوشش کی جاری ہے لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا بم پھڑا ہے شیرد المروت میں وہ پاکستان سے باہر ہیں لیکن وہ مسلسل جو ہے وہ پاکستان میں اپنے لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں انہوں نے لندن میں گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فواد چودری جو ہے وہ ہمیشہ سے مشکوک کردار کے حمل رہے ہیں اور عمران خان نے انہیں بتایا کہ فواد چودری جنرل باجوہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور جو ہماری انفرمیشن ہے جنرل باجوہ کو وہ پہنچاتے تھے محرورت کا کہہ رہا ہے کہ فواد چودری پر فرمایشی کیس بنے وہ وی آئی پی جیلوں میں رہے جہاں ان کی سیٹنگ تھی فواد بن بلائے مہمان اور پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح ہمارے خلاب بول رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنموہ کو نشانہ بنانے کا ٹاسک انہیں بھی ملا ہے ان کے علاوہ جو بیجنوں ملک کچھ لوگ ہیں ان کو بھی ملا ہے فواد چودری پر جنرل باجوہ کا جاسوس یا ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگایا اور وہ کہتے ہیں کہ پارٹی ان کے کردار کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتی بلکہ پارٹی کا جو چیرمن جو بانی ہے عمران خان وہ ان کو دیکھتے ہیں شک کی نگاہ سے اور انہوں نے ہی مروت کو بتایا اور میں مروت کس بات پر یقین کر سکتا ہوں کیونکہ مروت کے ساتھ خان صاحب نے بڑی باتیں کی اور مروت ہمیشہ باہر آ کے بول دیتا تھا بعض میں خاص ہم اس کو ڈیسون کر دیتے ہیں مروت نے جو سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا تھا یہ میں سو فیصد جقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نے مروت سے بات کی اب وہ جو خاص ہم بات کرتے ہیں وہ بجائرہ اس کو راز نہیں سمجھتا باہر آگے بول دیتا ہے تو اب فواد چودری کے حوالے سے بھی اس نے جو بولا ہے یہ عمران خان صاحب نے اس سے کہا ہوگا کہ مجھے فواد چودری میں شک کیا فواد چودری کو کر لی لوگوں نے سمجھایا تھا کہ میں تو نے جواب نہیں دینا ابھی تک بیسے ان کا جواب آیا نہیں ہے لیکن جواب آنے کی توقع ضرور ہے اس کے لئے اسلامباد کی ظلہ انتظامیہ نے تحریکن صاحب کو ترنول چوک کے پاس اسلامباد میں چھے جولائی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے یہ انو سی جاری کیا اور یہ اسلامباد جو پی ٹی اے کے صدر ہے عامر مسعود مغل انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی جسس بابر ستار ماشاءاللہ تو پھر اجازت تو ملنی تھی لیکن درخواست گزار کے وکیل نے کہا ہم نے 26 جون کو ڈپٹی کمیشنس سے ملاقات کی تھی ان سے بڑے رابطے کیے تو ہمیں صرف ایک دن پہلے بتایا گیا کہ آپ کو جلسے کی اجازت دی گئی تو ہمیں تو جلسے کی تیاری کے لیے وقت نہیں ملا تو تحریکن صاحب نے جلسے سے بھاگنے کی کوشش کی عدالت کے اندر تو جسس بابر ستار نے پکڑ لیا انہوں نے کہا زلہین تضامیہ نے آپ کو جلسے کی اجازت دو دے دی ہے نا ہر بات پر تو ہم جھگڑا نہیں کر سکتے آپ بڑی پارٹی ہے چند گھنٹوں میں لوگوں کو نکال لیں گے تو لیکن نکال لیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جیپٹی کمیشن نے آپ کے بندوں کو بھی نکال کر لائے تو جسس بابر ستار نے اس بات پر خاصی نرازگی کا اظہار کیا کہ ایک تضامی اسی جلسے جازت لیا جیتی ہے اور یہ ہے پی ٹی ای کا اصل پرابلم کہ ان کو کوئی انگلی پکڑا ہے وہ پورا بازو پکڑنے کوشش کرتے ہیں بازو پکڑا تھا پورا جفا پالے دی رہے تو بابر ستار کسی حد تک سمجھ گئے اب آمین مکل کے بارے میں میں نے ان کو بتایا دیا کہ ان کی گرفتاری کی اطلاعات ہے آپ پتہ نہیں وہ گرفتار ہیں یا یہ وہ سنسیشن پھلائی گئی ہے تاکہ سلامت کے جلسے میں لوگ جمع کر سکیں یہ بڑا چیلنج ہے لیکن تحریکن صاحب کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم جلسہ گاہ بھر لیں گے تو میرا گمان ہی ہے بلکہ میرا خیال ہی ہے میرا مشہورہ ہی ہے کہ پی ٹی ای کو چاہیے کہ پوری پی ٹی ای پہنچے وہاں پہ اور بڑا جلسہ کرے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ خاص اپ کرنے پاپول رہے ہیں تو ہم بڑے جلسے کی توقعوں رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جنرل باجبہ کے قریبی عزیز سابر امید اور سابر میٹھو یہ منی لانڈرن انکوائری معاملے میں آج بلاہر تفصیل سی شٹیم کے سامنے پیش ہو گئے ہیں ایف آئی اے نے انہیں کال اپ کیا ہوا تھا نوٹس دیا ہوا تھا اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہوا ہے نہ صرف ان کے خلاف بلکہ چودر یا شرم اور حامد مشتاق یہ تین لوگ ہیں جن کے خلاف ایف آئی اے تحقات کر رہی ہے اور یہ جلل باجبہ کے سمدھی ہیں اور ان کے فرنڈ مین بھی کہے جاتے ہیں تو اکتوبر دوزار تیس میں بھی ایف آئی اے نے سابر میٹھو کے چودہ ملکی اور پانچ گیر ملکی بینک اکانٹ کا انکشاف کیا تھا جس میں تقریباً ساڑھے پانچ ارہ روپے کی ٹرانزیکشن کا جواب بھی مانگا گیا تھا لیکن وہ انکوائری شروع انہیں سے پہلے بند کر دی گئی اب ان کو ایک سیٹیفکیٹ بھی دیا گیا کہ وہ بلکل کلیر ہے لیکن انٹی منی لارڈنگ نے پھر کال اپ کر لیا ہے آج کل آپ کو پتا ہے موڈ خراب ہویا بڑے صاحب کا تو بلاو جناب سارے ہیں تو ان کو ستائیس جون کو طلب کیا گیا تھا یہ پیش نہیں ہوئے تھے انہوں کہ میں جانے نہیں گا پھر ان کو کسی سمجھایا کہ پہن حالات اچھے نہیں گئے زردہ کرنا نہیں ہے تو آج وہ ارام سے ایف آئی کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے ہیں اور ان سے تفتیشی ٹیم نے کافی دیر سوال جواب کیے ہیں اور انہیں ایک سوال لامہ بھی تھما دیا ہے کہ جناب ادھر جواب دیو کہ جناب پیسہ تو سے کٹا کیتا ہے کہ تو ایسے وہ جواب پہلے بھی دے چکا ہے لیکن اگر سابر میں ٹو سے کوئی اس قسم کی انفرمیشن نکلتی ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کوئی ایلیگل ہے یا جو پیسہ باہر بھیجا ہے وہ منی لانڈنگ ہے تو پھر جنرل باجبہ کے خلاف جو ہے کوئی کاروائی کے امکانات روشن ہو جائیں گے لیکن جی کسی نے بلکل صحیح کہا تھا کہ بجلی کے بل آئیں گے تو لگ پتا جائے گا تو باجبہ لوگوں کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور جب سے بجلی کے بل آنے شروع ہوئے ہیں تو لوگ بڑے تپے ہوئے بڑے ناراض ہیں وہ کہتے ہیں پاہوے چندے جا کے تو سینا کارونا لو پانی نل جادو ڈالو فونکوں سے آپ موشہ ٹھیک کر لیں لیکن ہمیں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بجلی کے بل کون دے گا اور بجلی چھوڑے پانی اور گیس کے بل کون دے گا پانی کا بل بھی بڑھ گیا ہے اور گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے اب مریم انواز صاحبہ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہی ہیں سو دنوں میں انہوں نے سو سزائد منصوبے لگا لی ہے آج تو ان کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ سال میں سارے منصوبے مکمل کر لیں گے بڑے اچھے کام اور آج آپ نے مراد علی شاہ کو بھی دیکھا وہ انٹرپنور کی طرح بریفنگ دے رہے تھے سندھ ویجن انہوں نے اپنا پورا پروجیکٹ بنایا اور بہت بڑی سکرین کے اوپر لوگوں کو دکھایا کہ کس طرح انہوں نے سندھ کے اندر جو ہے بڑے بڑے کام بڑے بڑے منصوبے لگا دی ہیں تو ماشاءاللہ بڑے اچھی بات ہے سو میں سے ان کو ایک سو دس نمبر دی جا سکتے ہیں لیکن سوال یہ کہ بجلے کے بل کون دے گا کیونکہ عام آدمی کے مسائل یہ نہیں ہے کہ آپ چاند پہ گھر بنا رہے ہیں عام آدمی کا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے راکن اجاز کر لیا یا کوئی بہت بڑا مزائل بنا لیا ہے کوئی بہت بڑا ٹینک آپ نے بنا لیا ہے عام آدمی کا مسئلہ بلکل نہیں ہے عام آدمی کا مسئلہ پھر وہ یہ ہے کہ بجلی کے بل کون دے گا اور بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں بے تہاشا آ رہے ہیں اور جس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو بجلی کا ایک یونٹ ہے بیسک بغیر ٹیکس کے وہ اٹھالیس روپے کچھ پیسوں کا ہو گیا آج ہی میں دیکھ رہا تھا مریم نوائس صاحبہ بہت غصے میں تھی کہ وہ جو آٹے کی قیمت کے بارے میں انہیں جو میک با فوڈ کے افسران ہیں وہ غلط بیانی کر رہے تھے تو پھر سے آٹا انہوں نے کہا سستہ کرو تو آٹا فوری طور پر اسی روپے اور سستہ ہو گیا بہت اچھی بات مگر سوال یہ ہے کہ بجلی کے بل کون دے گا گیس کے بل کون دے گا پانی کے بل کون دے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو یہ کہہ کر اقتدار میں آتے ہیں کہ آپ کو تین سو یونٹ تک مجلی فری ملے گی آپ کو گیس سستی ملے گی اور تم جب رات کو سو کر اٹھو گے جب صبح تم ایسا محسوس کرو گے جیسے تم جنت میں ہو جیسے ہی لوگ ان کو حکومت میں لے کر آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے اور انہوں نے بس کوڑے مارنے تو ظلم خدا کا پہلے یہ تھا کہ بھوک سے لوگ مر جاتے ہیں کھانے کو نہیں ملتا تو شاید یہ کئی سوچا گیا ہے کہ ان کو زندہ رکھو ان کا آٹا سستہ کر دو ان کی روٹے سستی کر دو ان کو چلیں پٹرول بھی ان کو سستہ کر دو لیکن ان کو نچول لو ان سے بجنی کے بل نکالو ان سے گیس کے بل نکالو یہ کام کریں یہ پیسے کٹے کریں پیسے کمائیں اور حکومت کے خزانے میں ڈالتے جائیں بس تو عوام کو جو ہے وہ کولو کے بیل بنا دیا گیا یہ لوگ جن کی باتیں سننا وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں مایوسی بلانے کا اور اس طرح کی باتیں کرنے کا بلکل قائل نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں خاص کر یہ جو ایک اس مہینے آ رہے ہیں بجلی کے بل اور ابھی جولائی میں جو اگلا مہینہ آنا ہے بل آنے ہے وہ تو آپ کے بلکل توتے اڑا دیں گے ہوش تو بڑی دور کی بات ہے جو مختلف سلیب ہیں بجلی کے جو کبینہ نے منظوری دی ہے جس کے ڈاکومنٹس ہیں بجلی کا ایک یونٹ اٹالیس روپے چوراسی پیسے کا اور بنیادی جو ٹیرف ہے اس میں ابھی جو اپروول دی گئی ہے وہ تین روپے پچانوے پیسے سے لے کے سات روپے بارہ پیسے تک اپروول دی گئی ہے جو نان پروٹیکٹڈ گریلو سارفین ہوتے ہیں جو سو یونٹ تک استعمال کرتے ہیں ان کے ٹیرف میں سات روپے اضافہ کیا گیا ہے سات روپے گیارہ پیسے تو سو یونٹ استعمال کرنے والے کو بجلی کا یونٹ پڑے گا تیس روپے انسٹھ پیسے اس میں ٹیکس شامل نہیں ہے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ استعمال کرنے والے کے لیے یونٹ ہوگا تیس روپے سات پیسے اور پھر دو سو سے تین سو تک جو یونٹ استعمال کرے گا اس کا یونٹ ہوگا چونتیس روپے چھبیس پیسے تین سو سے چار سو یونٹ تک استعمال کرنے والے کے لیے جو بجلی کا یونٹ ہے وہ تینتالیس روپے دانوے پیسے ہوگا اور سات سو یونٹ سے زیادہ جو استعمال کرے گا اس کے لیے اٹھالیس روپے چوراسی پیسے فری یونٹ ہوگا تو یہ ہے جناب پورا بجلی کی قیمت کی تفصیل اب اس میں آپ نے ٹیکس شامل کرنے اور ٹیکس جو ہے وہ یونٹ سے دگنے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگانے کہ آپ کو کیا بل آنے والا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے جو وزیرے توانائی ہے اویس لگاری صاحب وہ یہ بتا رہے کہ جنوری میں یہ بجلی کی قیمت سستی ہو سکتی ہے لیکن میرا سوال ہوئی کہ جنوری تک بجلی کے بل کون ادا کرے گا اس وقت تک عوام کیسے سروائز کر پائیں گے تو حکومت کے لیے جو ایک دو اگلے مہینے بڑے مشکل ہونے والے ہیں کل سے پیٹرول کی ہٹال بھی ہے پیٹرولیم ڈیلر اسوسیشن جو ہے انہوں نے کال دیوی تھی کہ ہمارے مسائل حل کرو ان پہ بھی کوئی ٹیکس لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جناب اس میں ہم پیٹرول کا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہی سیٹیوشن ہوتی ہے جب لوگ حکمرانوں سے تنگ آتے ہیں اور پھر ان کو وہ لوگ یاد آتے ہیں جن کے دور میں کسی حد تک مہنگائی کم تھی مثلا نوازشف کا دور جو پچھلا تھا اس میں مہنگائی بہت حد تک کم تھی دو دار تیرہ سن دو دار سترہ تک بہلا دور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آئے وہ درا مہنگائی انہوں نے ذرہ کر دی اور وہ اس پہ کابو نہیں پا سکے لیکن اس کے بعد آنے والے لوگ پوری لنکہ ہی ڈھا دی ہے نا تو اب لوگ کیا کریں تو لوگوں کو یہ مسائل ہیں نا وہ حل کرنے بڑے زوری ہیں لوگ مر گئے ہیں تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن واقعی لوگوں کو بہت خیار لکھیے ہیں